امریکہ نے سعودی عرب کو جھٹکا دیتے ہوئے یمن کے خلاف چھ سال سے جاری جنگ میں اپنے اتحادیوں کی جانب سے جرحانہ کاروائیوں کے لیے اپنی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے خارجہ پولیسی کے بارے میں اپنے پہلے اہم قطاب میں کہا ہے کہ یمن میں جنگ کا قاتمہ ہونا چاہیے یمن جنگ میں ایک اندازے کے مطابق اب تک ایک لاکھ دس ہزار سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں امریکہ میں سابقہ امریکی صدور اوباما اور ڈونالڈ ٹرم کے دور حکمرانی میں یمن میں ہونسی باقیوں کے خلاف سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کی حمایت کی گئی تھی اس تنازے نے لاکھوں یمنی باشندوں کو فاقہ کشی کے دہانے پر لاکھر کھڑا کر دیا تھا